السلام علیکم ویورز امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں ایک دلچسپ ویڈیو جس میں میں آپ کیوں بتاؤں گی کہ ہمارے ننہ منہ چھوٹے چھوٹے بچے ان کے چھوٹے چھوٹے اشارے ہمیں کیا سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں جی تو ناظرین اگر کوئی ننہ منہ شیر خوار مسلسل رویا جا رہا ہے اور اپنی مٹھیوں کو زور سے بھیج کے رکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بچہ بھوکا ہے آپ اس کو وقت سے دودھ پلا دیں فیڈر دے دیں تاکہ وہ چھپ ہو جائے اور اپنی تکلیف سے بچ جائیں اگر ننہ منہ بچہ روتے ہوئے اپنی ٹانگیں بار بار اوپر کی طرف اٹھا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ بچے کو پیٹ میں ترد ہو رہا ہے وہ ترد گیس ہونے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے یا ہارڈ اسٹول یعنی سخت فضلہ یا سخت جو ہے پہانہ ہونے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے دوسری یہ چیز کہ اس وقت ضرورت ہے کہ آپ اپنے بچے کا پیمپر لازمی چیک کر لیں کہ کہیں وہ پشاپ کی وجہ سے پریشان تو نہیں ہو رہا اور اگر چھوٹا ننہ منہ بچہ اپنے ہاتھ گھومائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پریشان ہو رہا ہے وہ بحال ہو چکا ہے نین سے یا اسے آس پاس کے اجنبی لوگوں سے کوفت ہو رہی ہے اگر چھوٹا بچہ روتے ہوئے زور زور سے خات پاؤں مار رہا ہے اور مسلسل مار رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آس پاس سے خوف محسوس کر رہا ہے اور وہ اپنی ماں کو بلا رہا ہے اور اگر چھوٹے بچے اپنی کمر کو اوپر اٹھائیں دودھ پی لینے کے فوراں بعد تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا پیٹ بھر چکا ہے لیکن دودھ تو پیا نہیں پھر بھی بار بار کمر اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا بچہ تکلیف میں ہے اس قسم کی مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی لینگویج کو سمجھنے کے لیے یا ان کی صحت کے بارے میں معلومات رکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو ضرور سسکرائب کیجئے اور اسے وقتن فوقتن دیکھتے رہیے تکیو سو مچ موسیقی بیشتر موسیقی بیشتر